اوکے بٹا تو اب ہم نے لاسٹ کلاس میں جو لاسٹ ویڈیو میں جو بات کی تھی اس میں ہم نے بات کر لی کہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے element ہم لوگ step کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہم نے آج کی کلاس میں discussion کرنی ہے آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر مجھے اس پورے code کو وہ کہے کہ اس کو آپ convert کر کے دکھائیں while loop سے تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے یہ code complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ذرا چلی چلی کرتے ہیں comparison اس کا کیا کیا چینج ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ کو code دیکھ کے اندازہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا variable ہے جس کو آپ نے change کرنا ہے while loop کے ساتھ دیکھیں یہ باری line change ہوگی definitely اور یہ باری line change ہوگی باقی swapping کا order چاہیے گی ہوگا باقی ساری کی ساری چیزیں کیا رہیں گے بٹا سیم رہیں گے باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ویسی ہی رہیں گی جیسی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پہ کرنا یہ ہوگا بٹا کہ آپ سارٹ کرتے ہیں چلیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں فور کو کیسے replace کریں گے وائل کو کیسے replace کریں گے صحیح ہے بٹا تو پہلی والی line تو as it is ہے declare والی تو لکھتے تھے ہیں وہ یہاں پہ جلدی سے بلکہ میں پہلے heading بھی ڈال دیتا ہوں بابل سارٹ وائل لو تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وائریابل ڈکلیئر کرنا ہے بٹا وائریابل ڈکلیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے declare لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی پھر آپ کے پاس ایک ٹیمپ وائریابل ہوگا ایک کاؤنٹ وائریابل ہوگا ایک ایک اینڈکس وائریابل ہوگا اور باقی کوئی رہتا ہے نو تو یہ تین وائریابل ہوگا اور ان تینوں کی جو ڈیڈر ڈائیب ہوگی وہ کیا ہوگی انٹیجر ہوگی ڈیفینیٹلی سو یو بل رائٹ ہیر انٹیجر اوکے بٹا بٹا یہ دو کنڈیشن کیوں بتائیے رایاں صرف ایک کنڈیشن بتاتو نا یا اور باقی کوئی کام بھوڑی ہوگا اس کے اندر اچھا کاؤنٹ کی ویلیو اگین میں نے وائل لوپ ریپیٹ لوپ پڑھائیں ہیں آپ لوگ کو ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کاؤنٹ اگر آپ زیرو سے سٹارٹ کروگے تو سٹاپ آپ نے کہا کرنا ہوتا ہے لیسر دین کے اوپر اور اگر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو این کرتے ہیں لیسر دین اس اکوال ٹو کے اوپر ٹھیک ہے بٹا پھر اس کے علاوہ ایک کاؤنٹ ہو گیا اور ایک انڈیکس ہو گیا اچھا میں اس کو ون ون سے ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ اور ایفیشنٹ یعنی یہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے انڈیکس کو بھی ہم کیا رکھ لیتے ہیں ون رکھ لیتے ہیں اور کاؤنٹ کو بھی پھر اب آپ چلیں گے پہلے آؤٹر لوپ آؤٹر لوپ میں اس میں کیا ہو رہا تھا آؤٹر لوپ میں کیا ہو رہا تھا انڈیکس کی ویلیو ون سے لے کر فائل تک جا رہی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے وائل ساری انڈیکس ہے نا یہاں پہ ہماری پاس وائل انڈیکس لیسر دین اس ایکوال تو کیا ہوگا پیٹا فائل ہوگا اس کے بعد آپ لگائیں گے ڈو ٹھیک ہے اور اگین آپ نے کیا لگانا پیٹا وائل کا لگانا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ کیا لگ دیں گے لیسر دین اس ایکوال تو فور اور یہاں جاگر ڈو ٹھیک ہے اوکے 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 بیٹا ویٹ اچھا وائل کا ہو گیا بیٹا لوپ ڈو ٹھیک ہے تو ڈو جو ہوتا ہے وہ بیٹا وائل لوپ میں لگتا ہے لازم پھر اس کے بعد دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ پوری یہ پورا کا پورا کوڈ جو ہے وہ آپ کا سیم رہے صحیح ہے لیکن اگین میں ضرور لکھ رہا ہوں اور میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی کوڈنگ لکھا کرو جب تک لکھو گئے نہیں یاد کیسے ہوگا اب آپ صرف ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کام چلا رہے تو کچھ نہیں ہونے میں بھی دیکھیں بار بار کوڈ لکھ رہا ہوں تو مجھے یاد رہے گا نا اگر میں بھی بھول جاؤں نہیں لکھوں تو میں بھی بھول جاؤں گا آپ کو کوڈ لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو لوجکس یاد رہے لوجکس کیا تھی کیونکہ لوجکس آپ کو یاد رکھنی پڑتی ہے کہ کون سی لوجکس کب لگے گی صحیح ہے اب آپ نے کمپیریسن کرنا ہے if my list count greater than ہو جائے my list count plus 1k تو پھر ہم یہ کریں گے کہ time کے اندر رکھیں گے جی جی پیٹا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا don't worry class کے انشاءاللہ فوراں بات ہی کر دوں وہاں تھی گھنٹے کے اندر میں count plus 1 اوکے اور پھر اس کے علاوہ my list count plus 1 کے اندر آپ رکھ دیں گے my list count اور اس کے بعد آپ یہ کریں گے my list count کے اندر کیا جائے گا time پہ دیں گے اوکے باقی ساری logic یہ ہی ہے اور یہ ہو گیا آپ کا end while student ابھی بھی loop پہ فسے ہیں کہ sir counter جو ہوتا ہے وہ counter جو ہوا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اپ ڈیٹ کب ہوگا تو بھائی سمپل ہے وائل کا loop جب یہ والا loop end کر رہے ہو یہ والا وائل جب end کر رہے ہو اس وائل کے اندر سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے counter کو اپ ڈیٹ کر لینا بس اس میں اور کونسی کوئی rocket science ہے یہاں لکھ دو count plus one ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ last شروع والا جو loop ہے اس کے ساتھ آپ counter کو یہاں آپ اپ ڈیٹ کر لیں اس کا counter نہیں اس کا index سے بھی اسی کر رہی بسے تو ہی counter ہی لیکن آپ اس کو index دیا میں نے index is equal to index plus one اور یہ count ہو گیا plus one plus one ٹھیک ہے بٹا اور یہ آگئی آپ کی بات end y ٹھیک ہو گئی بات تو یہ آپ کا code جو ہو گیا یہ کس کے ساتھ ہو گیا یہ ہو گیا وائل کے ساتھ چالیں اب یہ جو ہے bubble sort وہ ہم کریں گے repetition تو اب آپ یہاں heading ڈالیں گے bubble sort repeat repeat declare temp count index اور اس کی data type کیا آ جائے گی بٹا integer آ جائے گی اس کے بعد count اور index zero zero اچھا یہاں پر آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ وائلیوز کی وائلیوز جائے ہیں وہ zero سے سٹارٹ کریں گے count is equal to zero index is equal to zero ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بٹا repeat ٹھیک ہے ایک repeat ہوگا outer loop کا ایک ہوگا inner loop کا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر آپ نے لگانا ہے if کی condition if my list greater ہو جائے کس سے بٹا پہلی position اگر greater ہو جائے کس سے my list پہلی position plus one یعنی second position سے پہلی position اگر second position سے greater ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایک variable کو اٹھا کے temp میں رکھ دینا ہے جو کہ my list count plus one ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر جو my list count plus one پہ میں کیا کر دوں گا میں first element پہ لیا ہوں count list count plus one کے اوپر میں کیا لیا ہوں گا پٹا my list count کو لیا ہوں گا صحیح ہے تو پہلا والا element کہا آ گیا دوسری والی first والی position sorry جو ہمارے پاس first position تھی وہ کہاں گی second position پہ آ گئی اور اس کے بعد بیٹا ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم ہی کریں گے my list count کے اوپر ہم کیا کر لیں گے بٹا my list count کے اوپر ہم رکھ دیں گے temp اوکے اور یہ ہو گیا آپ کا end if اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بٹا اب آپ نے جو ہے وہ counter update کرنا ہے definitely counter جو update کرنا ہے وہ آپ نے کونسا کرنا ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا count count is equal to count plus one اوکے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لگ دینا ہے until اور جب تک چلے گا جب تک کتنے elements ہیں میٹا 4 میں نے بار بار بتایا جو inner loop ہے وہ 4 times چلے گے اوکے جو outer loop ہوگا وہ number of comparisons تک چلے گئے دیکھیں اس ساری چیزیں میں لکھ بھی رہا ہوں یہ لکھا آئی ہے دیکھیں یہ میں نے یہ mention کی ہے you can see کہ جو outer loop ہے which is index وارا loop تو یہ چل رہا ہے number of elements تک تو پاس element ہے پاس دبا چلے گا دس element ہے دس دبا چلے گا اور جو inner loop ہے بیٹا وہ یہ دیکھیں یہ elements minus 1 تک چلتا ہے صحیح یہ یاد ہونا چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کیا logic کیونکہ میں نے آپ کو یہاں explain کی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں count کر دیا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے بھئی ایک اور count لگائیں گے index لگائیں گے sorry یہ آپ لگائیں گے index is equal to index plus one اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا until index برابر کس کے ہو جائے گا okay okay تو یہ جو پورا process ہے یہ میں نے آپ کو دونوں loop سے کر کے دکھا دیا ہے کہ while loop سے کیسے ہو سکتا ہے اور repeat کے loop سے کیسے کر سکتے ہیں آپ تو یہ چیز جو ہے نا یہ proper clear ہونی چاہیے سب کو clear ہونی چاہیے جب تک آپ جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں نہیں پکی کریں گے تو آپ کو confusion رہے گے آپ نے یہ quote proper لکھنا ہے لکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اچھا دیکھیں یہ topic کیونکہ پہلے all of us میں نہیں تھا ابھی first time آیا ہے اور specimen paper کے اندر بھی جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس کا کوئی سوال نہیں دیکھا تو میں بھی نہیں آئے ایک بات دوسری بات اگر آیا تو کیسے آسکتا ہے یہ سوال اس میں بٹا جو میں اپنے experience میں بتا رہا ہوں جو ہم نے اس کے اندر کروا دے رہے ہیں اس کے اندر تو خیر وہ coding پوری کرنے کیلئے دیتا ہے لیکن اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے incomplete code دے دیا ہے جسے مثال کے طور پر وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو repeat سے code لکھ کے دے اور آپ کو یہ چیز mention نہیں کریں اس کی جگہ blank لگی فلندہ blanks ہوں پھر اسی طرح یہاں کچھ mention نہیں ہو یہاں blanks ہوں یہاں کچھ mention نہ ہو یہاں blanks ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح یہاں counter کو update نہیں کیا ہوا ہو اسی طرح time کی جگہ یہ خالی ہو تو اس طریقے کا سوال what i can expect کہ وہ دے سکتا ہے آپ کو اگر technique کے لئے رہے نا آپ کو پورا رٹہ نہیں مارنا question کہا کہ آپ جو ہے وہ پورا رٹہ مار کے جا رہے ہوگے بھئی ہے آپ یاد کر کے جا رہے ہو نہیں یاد کر کے نہیں جاؤں سمجھ کے جاؤں تاکہ اگر in case وہ فلندہ بینک دیتا ہے اور وہ variable کے نام change رکھے گا تو آپ کہنے اگر سمجھا ہوا ہوگا تو آپ easily اس کو کیا کر لوگے fill کر لوگا صحیح ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ four to five marks آپ کو ایک question دے دے bubble sort کا look اور مجھے لگ رہے ہیں دے گا تو اگر دے گا تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھ کے جانا ہے سمجھ کے جانا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت سادھا logic نہیں صرف ایک basic چیز ہے آپ یاد کر لو کہ یہ پہلا element ہے اور یہ دوسرا element ہے count plus one کو آپ two سمجھ لو تو اگر پہلا element two سے بڑا ہوگا تب ہی آپ نے کیا کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کروگے کہ دوسرے والے element کو کا ڈال دوگے بھائی temp میں ڈال دوگے ٹھیک ہے اور جو first ہے اس کو آپ کیا لیا ہوگے اس کو second position پہ لیا ہوگے اور جو temp میں پڑا ہوا تھا وہ first پہ آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ swap کر لوگے ہاں بیٹا یہ بھی reason ہو سکتا ہے specimen میں اس نے نہیں دی ہے تو وہ آپ دے دے تو hopefully انشاءاللہ کوئی اسے مسئلے کی بات نہیں ہے ہاں بیٹا بے فکر رہا ہوں بے فکر رہا ہوں ساتھ میرے پاس یہ پورا میں نے IGCSC اور O levels کے questions اپنے پاس compile کر لی ہیں اور around 25 to 30 questions ہیں جو کہ میں آپ لوگے ساتھ ایک ویڈیو کی فارم میں بھی discuss کروں گا possibly اگر physical ہوا تو وہ بھی ہم کر لیں گے تاکہ میں class میں pseudo code proper کروا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو جائے انشاءاللہ coding میں مسئلہ نہ ہوں ٹھیک ہے لیکن paper 1 پہ ہی محنت کرتے رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ میں کل کی class میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی regular 1.5 hour کی class رکھوں 10 30 to 12 جس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو paper 1 کی جو chapter 4 5 ہے وہ انشاءاللہ cover کر رہا ہوں ٹھیک ہے مٹا چالیں جی آج کی ابھی ہم یہیں رکھیں گے class پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ rejoin کر لئے گا winہ ٹھیک ہے گزر ڹ cents